اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سورة البقرہ کس کو ایڈریس کر رہی ہے اور کس کے واقعات بیان کر رہی ہے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے انسٹرکشنز بہت کم مسلمانوں کے لیے کرنے والے کام بہت کم لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے کچھ واقعات اور ان کا تذکرہ ضرور موجود ہے بنی اسرائیل کا یہ بیسیکلی ایڈریس کرتی ہے بنی اسرائیل کو یہود کو یعنی بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو ہم یہود کے نام سے بھی جانتے ہیں سورة البقرہ اپننگ چپٹر کے فوراں بعد بنی اسرائیل کا ذکر اور بنی اسرائیل سے خطاب یہ کیوں ہوا اگر ہم آج اتنا ہی سمجھ لیں مختصراً تو میرے خیال میں آج جو ہمارا سبق ہے یہ اس کے لیے بہت اچھی لرننگ ہمارے لئے ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کروارہ ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھی اور میں نے تمہیں وانی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دراصل جو مسلمان ہیں وہ میجر لی بنی اسماعیل سے آگے چلے ہیں اور جو یہود ہیں وہ بنی اسرائیل سے آگے چلے ہیں اس کا ٹری اگر ہمارے ذہن میں ہو تو اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی اولادوں سے یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل چلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جب حجاز مقدس میں مکہ محظمہ کی زرزمین میں آئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جن کے پاؤں مارنے سے پاؤں زمین پر رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا اور حضرت اسماعیل وہی ہیں جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور حضرت اسماعیل وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اپنے والد کے سامنے کہ اے میرے والد اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے زبا کر دیں تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ بے شک علیہ السلام کو بدل دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں پر ایک شیب جو ہے وہ ایک بھیڑ جو ہے وہ اس سے بدل دی اور پھر بھیڑ کی قربانی ہوئی اور اسی کانٹیکس میں ہم پھر سب شریعت محمدی میں قربانی کر کے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز مقدس میں مکہ معظمہ میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے بیت المقدس میں جو فلسطین کے سرزمین ہے وہاں پر وہ آباد ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد چلی بیت المقدس میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی حجاز مقدس میں تو یہ سارا ٹری جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلا آ رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب نبوت تمہاری اولاد میں لکھ دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نوازا اس قدر نوازا کہ ان کے اندر ایک بستی اور ایک قریہ اور ایک علاقے میں ایک نبی ہوتا تھا دوسری طرف دوسرا نبی ہوتا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت کے انبیاء ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام ایک کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک جگہ ایک بستی ایک علاقے میں ایک نبی موجود ہے تو دوسری جگہ دوسری بستی میں دوسرے نبی اللہ تعالی نے بھی تھی اور جب اس بستی میں بھی ایک نبی وفات پا گئے گزر گئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالی نے فوراں دوسرے جو نبی یا رسول ہیں ان کو مبوض فرما دیا یعنی کہ کنٹینویس اللہ تعالی کا بنی اسرائیل سے رابطہ رہا بنی اسرائیل کو اللہ تعالی میسیجز پہنچاتا رہا بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نوازتا رہا ساتھ ساتھ دوسری طرف بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے relatively ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا کوئی ڈائریکشنز انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی اب بنی اسماعیل مکہ معظمہ میں حجاز مقدس میں پروان چڑھتے رہے یمن سے کافلے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سے حجازت لے کر بیت اللہ شریف کے پاس عباد ہوئے زمزم کے قریب عباد ہوئے وہ وہاں رہنے لگے انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاہ بھی ہوا اور پھر پوری نسل چڑھی اور یہ لوگ عرب کہلائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی یا رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز کوئی میسج کوئی بھی ایسے چیز ہمیں نہیں ملتی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری طرف بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں اب یہ کزنز میں کتنا ڈیفرنس ہو رہا ہے کہ اس طرف بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز اس طرح سے نہیں مل رہی روحانی میسجز نہیں آرے دوسری طرف بنی اسرائیل میں کنٹینویسلی اللہ تعالیٰ کی مدد آرہی ہے اللہ تعالیٰ کی نسرت آرہی ہے انبیاء آرہے ہیں رسول آرہے ہیں اور اب ہو کیا رہا ہے کہ جو بنی اسماعیل ہیں ظاہر ہے جب ان کو کوئی نبی رسول نہیں آیا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا تو وہ جہالت کا شکار ہوتے گئے حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی مدد سے بنایا تھا اللہ کا گھر بنایا تھا انہوں نے اسی کو بت خانہ بنا دیا نعوذ باللہ من ذالک حتیٰ کہ خانہ اکابہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے موسیقی